دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ بکڑ لو یہی اس کی مدد ہے دوستو معلوم ہوا کہ اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرو اور اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑو دوستو اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ایک علمناک اور دردناک داستان ہے جس کے نتیجے میں بے شمار عورتیں بچے اور مسلمان شہید ہو گئے اور ان کے گھر تباہ ہو گئے اور لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے کتنے لوگ خیموں اور کیمپوں میں زندہی گزانے پر مجبور ہیں اس صورتحال میں ہر مسلمان کو ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور عالم کے مسلمانوں کو حسب استطاعت ان کی مدد کرنی چاہیے یہی ایمان کی زندہ ہونے کی علامت ہے دوستو ہمیشہ دوست کے لئے دعا کرو کیونکہ دوست ایک نعمت بھی رشتہ بھی بروسہ بھی طاقت بھی احساس بھی وفا بھی راز بھی اور مسکان بھی اے اللہ باگ میرے دوستوں کو لمبی عمر اچھی سیاد کشادہ رزق اور بہت ساری خوشی آتا فرما آمین